اس کو لکھ دو کمپیٹر کا دور نہیں تھا کتابت تو اس طرح کا دور نہیں تھا پڑھنے لکھنے کا دور نہیں تھا ہاتھوں پہ گنے ہوئے چند لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے تو آب علیہ السلام کو ان کو بلوا کے قرآن لکھوا لیتے تھے تو چودہ صحابہ میں سے ایک صحابی جس کو قادمِ وحی کہتے ہیں وہی لکھنے والا سیدنا حمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی صفات پہ آن فرما رہے ہیں بی ایری سفرہ یہ چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا ہے جن ہاتھوں نے اللہ کی وحی کو لکھا ہے کرام برارہ کرام عزت کا لفظ ہے برارہ کہا جاتا ہے مخلوق کو برارہ عربی میں کہا جاتا ہے پوری انسانیت کو برارہ کہا جاتا ہے زمین و آسوان کو برارہ کہا جاتا ہے اللہ کی ساری کائنات کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے اس قرآن کو لکھا ہے یہ چمکنے ہوئے ہاتھ ہیں کرام برارہ سب سے بلند ہے ساری کائنات سے بلند ہے زمین و آسوان سے ان کا رتبہ عالی ہے ساری مخلوقات سے ان کا رتبہ آلہ ہے دنیا والوں تمہارے نزدین کامل ایک رتبہ نہ ہو تمہاری تاریخ میں ان کا رتبہ نہ ہو میرا قرآن یہ کہتا ہے قرآن برائلہ یہ ساری کائنات سے آلہ ہیں یہ ساری مخلوقات سے آلہ ہیں اگر کائنات میں اللہ کے بعد میرا یہ عقیدہ ہے کسی کا درجہ ہے رسول اللہ کی ہر اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جنہوں نے وہی کو لکھا قاتبِ وہی جو قرآن کو لکھنے والے ہیں ان کا رتبہ میرے ہاں بہت عالی ہے اور ایک اور حدیث آپ علیہ السلام کی مفہوم اول اجیسی یغزو فیل پہر سب سے پہلا وہ لشکر جو سمندروں میں رائے گا اسلام کی اس کے اوپر چندت واجب ہو جائے گی اس کے اوپر اور سب سے پہلا بیڑا اتنانے والے سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ انتالیس سال حکومت کی بیس سال شام کے گورنر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عمیر معاویہ پوری اسلامی سلطنت کی خلیفہ بنے انیس سال تک اور آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت کی آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکومت کی تاریخ میں لکھا ہے گبت ایک یورپ کا معرخ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور کا حضرت عثمان غنی کے دور سے پہلے حضرت عمر کو انہوں نے خط لکھا حضرت عمیر معاویہ شام کے گورنر کہ میں ایسا پیری پیڑا بنانے چاہتا ہوں کہ جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے حضرت عمر نے منع فرما دیا حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ ترخواست کی حضرت عثمان نے اجازت دی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے افریقہ کے جنرلات کو کاٹنے کا حکم دیا افریقہ کے جنرلات کو کاٹا گیا حضرت عمیر معاویہ کے جہاز تیار کر دیئے گئے ساڑے سترہ سو پیری جہازوں میں سے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ستر جہازوں کو مدخم کیا اور پوری سلطنت میں اعلان کیا کہ قرآن کے جتنے بڑے خاری ہیں قرآن کے جتنے بڑے حافظ ہیں وہ شام میں میرے پاس یمع ہو سات سو قرآن کے بڑے خاری قرآن کے بڑے حافظ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ جہازوں کے دروار میں پہنچے ساڑے سترہ سو جہازوں میں سے ساڑ ستر جہازوں کو مختص کیا ایک ایک جہاز کے اوپر دس دس قرآن کے کاریوں کو بٹھایا اور ان کو کہا جب یہ ساڑے سترہ سو پیری جہاز سہندر کا زینہ چیر کے بیرہ ہن سے نکل کے بیرہ عرب سے نکل کے بیرہ اوفیانوس میں جائیں گے یورپ کے دروازوں پہ جب یہ اسلامی نشکر دست دے گا تو دوارہ کام یہ ہوگا ان ستر جہازوں کو لے کے سمتر میں چاروں درم پھیل جانا تم اللہ کے دین کے دائی ہو تم قرآن کے کاری ہو تم قرآن کے حافظ ہو جس جس جگہ پہ جس جنیرے پہ یہ جہاز پہنچا جائے گا اس جنیرے پہ اُتر کے تم نے لوگوں کو قرآن کی طرف بنانا ہے تم نے لوگوں کو دین کی طرف بنانا ہے تم نے لوگوں کو محمد عربی کا غورات بنانا ہے یہ ستر جہاز جن میں دردس قرآن کے کاری تھے کوئی ترکی کے جگیرے میں پہنچا کوئی افریقہ کے جگیروں میں پہنچا کوئی سواترہ کے جگیروں میں پہنچا کوئی گرنٹیریا کے جگیروں میں پہنچا ان صحابہ کی قبریں بھی وہاں بنی آج اگر دنیا کلمہ پڑھ رہی ہے آج اگر دنیا محمد عربی کا نام لے رہی ہے ان جگیروں کے اندر صرف ستر ستر ان جہازوں کی بردت سے صحابہ کی ان برکات سے اور امیر معاویہ کی اس حکمت عملی سے اللہ جللہ جلالہ نے ان جگیروں کے اندر اسلام کی ہوا چلا شکریہ